ماراشتہ نیوز ٹوڈے کے پروگرام روبروں میں آپ کا استقبال ہے ناظرین آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے اورنگباد کے صحافی علی رضا صاحب کی بیوی ہے اور وہ خود بھی بہت پروفیشنل ہے بہت تعلیمی آفتہ ہے ہمارا ان سے گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پینڈمک کے بعد دو ڈھائی سال کے بعد جب اسکول کھلے کیونکہ وہ بھی تعلیم سے تعلق رہتی ہے تو بچوں کی تعلیم پر کیا اثر ہوا اور بچوں کی سائیکلوجی خصوصاً بچوں کی سونچ کس طرح بدلی ہم اس پر گفتگو کریں گے سارا رضا عبید محترمہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بغت دیا سوال یہی ہے دو ڈھائی سال جس طرح سے ہمارے سب کے گزرے ہماری زندگی یعنی ہم اپنے اپنے گھرندوں میں بند تھے اور بہت یہ جو خطرناک بیماری ہم سے گزری ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو زندہ ہے کم سے کم لیکن اب جو چھوٹے بچے ہیں جو دو ڈھائی سال کے بعد مدرسہ یا اسکول پہنچ رہے ہیں تو کس طرح کی سونچ آپ دیکھتی ہے ان میں ہیں سی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کہ میں نے بچے ایکسپیڈینس لیا ہے کہ جو بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچے کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس بھی بہت گھبرائے ہوئے رہتے ہیں بچے اب اسکول جانے کی کوئی دل نہیں ہے جلچسپی نہیں ہے بچے کو کہ ہم اب اسکول نہیں جائیں گے اب ہم اسکول نہیں پڑھنا چاہتے تو پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا ہو سکتے ہیں کہ آپ بچے کو اپنے طریقے سے پڑھائیے جیسا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ اسکول کے والوں کو دیکھا ہے کچھ کچھ ایسے اسکول ہیں جو اسکول میں بچے جاتے ہیں ان لوگوں کو اچھی طرح ایجوکیشن نہیں ملتے ایک طریقے سے پہلی نرسری میں بچے پڑھے فیکیجی میں جا رہے ہیں بچے پاس ہو نہ ہو یا پڑھنے کا طریقہ آئے یا نہ آئے بچے کو دھکا دے کے پوش کر کہ یہ دوسرے سٹینڈر میں بھیج دیا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان لوگوں کو ہم بچے کو مطلب زیرو سے سٹینڈ کرتے ہیں کہ فرس سٹیپ لائک اگر بچے کو پہلا سیڑھی چڑھنا نہیں آئے گا تو کیا چوتھے سیڑھی وہ چڑھ کے نہیں جائیں گے فرسٹ افال اگر پیلر سٹرانگ ہے تو بچے مضبوط خود بخود ہو جائیں گے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو سکول میں جاتا ہے ہنڈر پرسن ملتا ہے فیفٹی پرسن بہت اچھے ہمارے بچے پڑھنے میں سو یو نو آئی دونٹ آئی بچے ہمارے بچے پڑھنے میں میں پیرنٹس کو بٹرنگ نہیں کرتے ہیں جو بچہ آپ کا پور ہے سو پور ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو پہلے ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ بچے بہت پور ہیں پڑھنے میں اور پینڈیمنٹک میں یہ ہو گیا کہ بھئی بچے سکول اب جانے سے بلکل نہیں رہے ہیں سوال یہ تھا ہے کہ آپ جہاں سے تعلق لکھتی ہے آپ کا جو شہر ہے درجلی درجلی میں آپ نے تعلیم ہاستیل کیے آپ نے بہت پروفیشنل کورسز کیے آپ کے پاس مدر سے بھی آپ کے سکولز بھی ہے وہاں پہ تو وہاں کی تعلیم جس طرح دی جاتی ہے اور یہاں پر مراتوڑا کی تعلیم کس طرح کا فرق محسس کرتی ہے آسمان زمین کا فرق ہے وہ اس لیے کہ بچے کو چھوٹے سے میں بتا دوں پہلے کہ ہمارا درجلی میں خود اسکول ہے میرے بھائیوں کا اسکول ہے ممی سمالتی ہیں اور اسکول کا نام ہے سین چارلز بورڈنگ اسکول جو پہلے بورڈنگ تھا لیکن ابھی کچھ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اب بورڈنگ نہیں رہا وہ ماشاءاللہ سے آئیسے سے اسکول ہے تین تین اسکول ہے میرے بھائی لوگ بھابی اور بھائیہ لوگ سب اچھے سے اسکول چلا رہے ہیں میں نے یہاں پہ وہ جو وہاں پہ جیسے پڑھا رہے ہیں وہاں کا پڑھانے کا سٹائل الگ ہے یہاں کا الگ ہے لائک سپوز آپ مان لیجیے وہاں پہ جو کلاس ٹو میں پڑھا رہے ہیں وہ یہاں پہ تھری میں پڑھایا جا رہا ہے فور میں پڑھایا جا رہا ہے بچے کا بیسک کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پلے گروپ سے بچے کو پہلے ہم بچوں کو ایکشن طریقے سے پڑھاتے ہیں بچوں کو بک ختم ہو گیا پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ ٹوشن گیا بچے کے بک تو پورے بھرے ہوئے نہیں پورے بھرے ہوئے وہاں اسکول کی بہت اچھی اسکول کی نام ہو رہی یہ بہت اچھا اسکول ہے اور پورا کتاب ختم کر دیا پورا سیلویس ختم کر لیا سامسٹر ختم گیا لیکن بچے کو پڑھنا کچھ نہیں ہے کہنے کا مطلب آپ کے رٹوزم جو ہے وہ نہیں ہوئے آپ تو ان کو تیار کرتی ہے دیماغ کی طور پر اس کا جو ایک بیلڈنگ ہوتا ہے جیسے پیلر کو مضبوط کرتے ہیں اس طریقے سے پیلر کو مضبوط کرتے ہیں آپ چونکہ یہاں پر آپ کا سو سال ہو گیا ہے ہمارے آباجی صاحب سے آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آباجی صاحب جو رضا صاحب جی انہوں بھی اس سماج میں بڑا مقام لگتے ہیں تو آپ کا کیا فیچر پروگرم کیا آپ کوئی سکول وغیرہ کھولنا چاہتے ہیں یہاں پر اس طرح کا جس طرح آپ وہاں پر کوچھ چلا دیتے ہیں میں نے تو بہت ارادہ کیا ہے بہت میں نے کوشش چلا دیتے ہیں ہمیں بہت اچھا رسپونس ملا اللہ کا شکر ہے کہ اتنا اچھا رسپونس ملنے کے بابا جی اور ہم نے فیس کسی سے نہیں اٹھائی ہم نے یہ کہا ایڈمیشن لے لیا سارا ریکارڈ ہم نے کلیکٹ کر لیا بٹ ہم نے پیرنٹس سے یہ کہا کہ جیسے سکول سٹارٹ ہوگا تب ہم آپ سے فیس لائیں گے اور انفورچنیٹلی وہ لوگ ڈاؤن ہو گیا ہمارا سکول ہم نے شٹ ڈاؤن کر دیا سارا یہ تعلیم جو ہے تو ایک بزنس ہے ایڈوکیشن بزنس بن گیا ہے بڑے بڑے سکولز جو ہے وہ بھی فیس بہت بڑی فیس لیتے ہیں جہاں پر ایک یعنی کومن مین کا بچہ پڑھ نہیں سکتا جو پور کلاس لوگ ہیں وہ ان کے بچے وہاں پر جان نہیں سکتے اچھے سکولز میں اور جو سکول ہے گورنمنٹ کے وغیرہ وہاں پر جانا نہیں چاہتے بہت سارے لوگ تو ایڈوکیشن کو جو انڈسٹری بن گئی ہے وہاں پر تو آپ کس طرح سوچتے ہیں اب کیا سوچتے ہیں اس کے لیے یہ آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے 110% صحیح ہے کہ آج جو بھی سکول کھلا سب اپنا بزنس کے لیے اپنے سکول کو بڑھانے کے لیے اپنے سکول کو ترقی کرنے کے لیے کہ ہمارا کتنا فائدہ ہوگا یہ وہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی پیرنٹس کی کیا حیثیت ہے پیرنٹس کیا کام کر رہے ہیں پیرنٹس کیسے کر کے پڑھائیں گے اور ہر غریب بچے چاہے کوئی بھی ہم انسان عام انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بڑا سکول میں پڑھے لیکن جو امیر ہیں کڑور پتی ہے لگ پتی ہے سب ہیں جو طاخل پہلے وہ لوگ تو پڑھا لیں گے لیکن جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے بڑے سکول میں پڑھے وہ لوگ کیسے پڑھائیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بہت پلان کیا ہم نے بہت سوچا اور اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سکول سٹارٹ گیا تھا کہ only 5000 میں ہم نے کیا تھا free bag free uniform free books میں یہ تھا کیوں کیا پھر آپ رک گیا پروجیکٹ ہوئے آپ continue کرنے والی اس کو نہیں نہیں ہم انشاءاللہ ضرور continue کریں گے بٹ آپ سب لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے until and unless جب تک ہمیں support نہیں ملے گا ہم اکلے تو کچھ نہیں کر سکتے جس طرح کی نیت آپ کی اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے جو نیت ہے کہ ایک عام آدمی کا بچے بھی اسکول میں پڑھے کم سے کم فیس ہو اچھے سے اچھے تعلیم ہو سوال وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ سیکلوجیکل جس طرح آپ نے بتایا کہ بچے اسکول جانا نہیں چاہ رہے بچوں کو تعلیم کی طرف پہلے جو ان کا جو روٹین ٹوڑ گیا تھا اس کو maintain ہونے کو واپس آنے کو کتنا وقت لگیں گا یا کیا کرنا چاہئے parents نے بھی اور اسکول teachers نے بھی exactly یہ بہت important بات ہے آپ کا جو اپنے سوال کیا بہت important ہے کہ آج کے دور میں parents پریشان ہو گئے سب ایک ہی common question ہے کہ ہمارے بچے گھر میں رہ کر پڑھائے خراب ہو گیا ہمارے بچے پڑھ نہیں پا رہے کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور نہ ہی کھیل کود میں زیادہ بچے کو دھیان ہے اب اگر اسکول کھلا ہے تو ہم بچے کو اسکول بھیج رہے تو وہ انٹریسٹ نہیں دے گئے کہہ رہے کہ ہم اسکول نہیں جائیں گے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اسکول میں بھی ایسا atmosphere ہونا چاہیے کہ بچے کو انٹریسٹ لگے کہ ہم اسکول جائیں گے ڈاٹ ڈپڑ کے مار کے پیٹ کے پڑھو تم نے یہ کیوں نے کیا پڑھو سٹرک کر کے وہ پڑھائی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے اکورڈنگ کے ہم بچے کو پڑھائیں گے کہ یہ تم کو پڑھنا ہے you have to do this anyhow by hook by crew تم کو complete کرنا ہے یہ اومبگ اور ایسا ہے کہ بچے کے اکورڈنگ بچے کو سمجھ کے کہ یہ کس ٹائپ کا ہے سیکھلو جس اس کو بچے کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کو ریٹ کرنا چاہیے یہ بچہ کس ٹائپ کا ہے کون سے مطلب اس کو وہ accept کریں گے اب یہ ہے مائنڈ ریڈنگ کے بچے اگر وہ بہت گیمز میں انٹریسٹ ہے تو اس بچے کو ہم یہ نہیں کہنی دے کہ کچھ کچھ اچھے بچے ہوتے ہیں کہ بہت سمارٹ ہوتے ہیں ہر بچے سمارٹ ہوتے ہیں ہر بچے کوئی کھیل کود میں سمارٹ ہے کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ میں سمارٹ ہے کوئی میٹس میں اگر سمارٹ ہے کوئی انگلیش میں سمارٹ ہے انٹیلیجنٹ ہے اب پیرنٹس یہ کہیں گے کہ ہمارا بچہ ہے تو ہم ڈاکٹر ہے تو ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بنے میں انجینئر ہوں تو میرا بچہ بھی انجینئر بنے آپ پہلے بچوں کو سمجھئے کہ بچے کے اندر کیا کوئلٹی ہے بچے کس طریقے سے سٹینڈ ہونا چاہتے ہیں اب اس کے لیے ہم نے ایک بومبے سے نفیسہ مرزا کو ہم نے پوائنٹ کیا تھا وہ بہت اچھی ہماری کانسیلر ہے جو کہ ہم نے کانسیلنگ کرایا تھا اپنے بچے کو اور لکڈاؤن کے وجہ سے ہم نے ویڈیو بنا کر مگوایا تھا اور ماشاءاللہ اس نے بہت اچھے کانسیلنگ کیا نفیسہ مرزا بومبے سے ہم نے اپوائنٹ کیا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے جو پیرنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بلکل کھل کود میں ہے آپ پڑھائیے اس کو مار ہمارے کلاس نائن کے بچے سیون کے بچے میم ہمیں یہ بچے نی پڑھا کے چلے گا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا تو ایسے بچوں کو ہم پورا چیپٹر نہیں ختم کر دیں گے اٹلیس سٹارٹنگ چیپٹر جو رہتا وہ ہم بچے کو پڑھنے لگا ہیں پوچھیں کیا سمجھے تم نے نہیں سمجھ میں آیا بچے کو تو کیا فائدہ سے پورے بک سمجھ میں نہیں آتا تک پڑھا دیں گے ان کو سمجھ کر پڑھائیں گے بہت بڑی شکایت ہے پیرنس کو آج کل بچوں سے چھے مہینے سے لے کر 30 سال 45 سال کے جو بچے ان تک موبائل کا بہت بڑا بچوں میں دیکھا جا رہا ہے اور ہوتا یہ کہ ہم لوگ بچے بہت روتا ہے تو کام کرنے کے لئے اس کے آج میں موبائل دے دیتے اور وہ ماں باب کام میں لگ جاتے تو یہ جو بیماری ہے تو اس کو کس طرح نپٹا جا سکتا ہے پہلی پاس ٹائم نہیں تو ممی موبائل دے کر رکھ دیں گے بچے لو تم اس میں کام کھے لو جو بھی کرنا ہے گیمز دیکھو لیکن بچوں کے لئے بہت بڑا نقصان اگر اگر آپ کچھ دینا ہے کوئی گیمز لائکے دی دی جب کوئی گیم کوئی چیز لائکے کھانا نہیں یہ انہوں کو کچھ اور طریقے سے بہلا کے پھوس لائکے کچھ بھی اور طریقے سے کھلانا چاہیے لیکن موبائل کبھی نہیں دینا چاہی آخر سور میں ہوں کہ آنلین اگزام کا جو سسٹم ہمارے پاس دو ڈائز سے شروع ہوا ہے تو وہ کہا تک بچوں کی لیکن اب اگر ہمارا آف لائن اگزام ہوگا تو ہمارے لئے بہت ہار ہو جائے گا کیونکہ امانداری اور honestly i used to ask with our students that honestly بتاؤ کہ تم لوگ نے جو آنلین اگزام دیا چیٹنگ کیا تو سب نے کہا ہاں ہم نے ٹیبل کے پاس چیٹنگ کیا آرام سے لیا آدھا پوشن پڑھا دیا فرس پوشن پڑھا دیا اب کیا کر باقی کہ تم خود سے کمپلیٹ کر لانا تو بچے کو پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا سی فادر جو رہتے اپنی فیلڈ میں بیزی رہیں گے تو مین کام ہوتا ہے کہ مدر ماں کا ممی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر کا کھانا پکانا ہے گھر کا کام ہے یہ ہے بہت سارا فلا 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 کسی کے گھر میں میڈ نہیں رہتے ساری میں ڈوکرہ ہوں مجھ میں جو ہمارا پورانا سسٹم تھا جہاں پر خاندان ایک جگہ رہا کرتے تھے بڑے 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 ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں پر بڑے بولتے ہیں اس کو اور وہاں پر نانی یا دادہ چچا پوپی مامو وغیرہ ایک ساتھ رہا کرتے تھے تو وہاں پر جس طرح سے بچے کی برون ہوتی تھی وہ اس چیز کو ہم دو کمرے کے فلیٹ میں آتے آتے ہم نے اس کلچر کو بھول گئے تو کیا وہ زیادہ اچھا تھا بچوں کے لئے یہ آج کلچر اچھا ہے دیکھیں میرا ماننا تو وہ زیادہ اچھا تھا کیونکہ جوائن فیملی رہتے تھے سب مل بات کے سارا کام ایڈجز کر لیتے تھے کوئی اور ہے دیکھیں اب ہمارا ہی مان لیجئے ہمارے گھر میں چھوٹی فیملی ہے میں ہوں میرے ہزوین میں میری بچی جب ایم جیم میں پڑھتی تھی ایم جیم میں پڑھنے کے بعد میں ایم جیم سے نکال لیا کچھ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ تھا اور میں اس کو گھر پہ ہی ہینڈل کیا گھر میں میرے پاس سرونٹ نہیں میں خود سے کھانا بنانا سارا کام جو گھرے لئے عورت کو کرنا چاہیے میں سارا کام کرنے کے بعد دینی تعلیم ہر چیز میں میری بیٹی نے خوران ختم کیا ساتھ سال میں دینی تعلیم بھی اس کو میں نے سکھایا اور انگلیش بھی ایکسیلنٹ ماشاءاللہ سے ہر چیز میں آپ جیسی جو پڑی لڑکیا ہیں وہ تو کر لیتی ہے لیکن جو کم تعلیم آفتہ ہے ان کو اس طرح کے پرابلم زیادہ ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بارے میں بھی ہم نے بہت سوچا اور یہ سوچ کر ہم کہ گھر پریبار کیسے کر کے ہم چلائیں یا کیسے آگے بڑھائیں ہزبین باہر چلے جا رہے جوب کے لئے اس کے لئے تو ہم کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو فائنانشل پرابلم کے وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں جو لیڈی ہیں کچھ نہیں کر پا رہے تو ان لوگ کو کچھ ایکٹیویٹیز ان لوگ کو کچھ سکھانا ان لوگ کو ہم اب دیکھیں ہمیں تو نہیں معلوم ہے کون کیا ہے کیسے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم کبھی 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 پیرنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے کہ کچھ لوگ ایسے لوگ آئے ہمارے پاس اور ہم لوگ کو مدد کرنے کہ کس طریقے سے بچے کو ہنڈل کرنا ہے ہم سکھانے کے لئے تیار میں نے بہت سارے پیرنٹ کو بھی کانسلنگ کیا ہے کبھی ہزبین وائف کے بیچ میں تقرار ہو جاتا ہے ہزبین کی ذمہ داری نہیں کچھ یہ سارے زیمداری عورتوں کی ہے گھر میں ماں کہیں میں بھی جاب کر رہی وہ تمہاری لکاؤٹ ہے تم جاب کرو نوکری کرو کچھ بھی کرو بچے کو سمال تمہارے ہاتھ میں چاہے کیسے بھی سمال نہیں اب یہ گھر کا اس معاملے میں پڑھائی کو لے گھر میں لڑائی ہو جارہا بچے یہ پڑھل ہوئے ہم نہیں سمال پا رہے ہیں بچے کو بہت سارے کو سمجھا کہ وہ فیملی کو بھی جوڑا ہے اس علاقے میں جس تک پڑھل کرنے بہت ضرورت ہے جیسے کہ آپ نے انجیو بنا رکھ ہے چونکہ سب پڑھل جانتے ہیں کافی ہم امید کرتے ہیں میڈم کہ جو آپ دونوں سوچ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کے خیالات ہیں وہ آپ implement کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور آپ کی سوچ ہے اس کو اللہ خائم رکھے اور آپ کے اراد ہے اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے بہت شکریہ آپ ہر چاہتے کہ ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اور بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے ہر طریقے سے اگر فائنانشل پرابلم ہے کوئی بھی ہے کسی بھی طریقے کا تو ہم لوگ کو کال کریں یا ہم لوگ سے سپورٹ لیں یا آئیڈیا ہمارے پاس کانسیلر اور ہر تی ٹیچرز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمارٹ ٹیچرز بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں کو ہلپ کریں گے اور ہم چاہتے ایسے بچوں کو بہت بلندی میں پہنچے ان سے گفتگو کرنے کا مقصد تھا کہ جو پرابلم ہماری سوسائٹی میں بیماری کے پرنیمی کے بعد ہوئے اس سے پہلے بھی تھے اور آج کل تو بہت بڑھ گئے ہیں یہاں پر بچوں کی تعلیمی جو نقصان ہوا ہے اس کو کس طرح بھرپائی کی جا سکتی ہے اور کیا کرنا چاہئے زندگی کی جدو جہد اور زندگی کی گاڑی میاں بیوی دونوں کے ساتھ چلتی ہے اور اگر انڈرسٹاننگ میاں بیوی ہو تو بچے یقینا اچھے بچے ہوتے تعلیمی آفتہ ہوتے دینی اور دنیا وی تعلیم بھی اچھے سے حاصل کر سکتے اور ہمارے سماج میں خصوصا آج اس کی ضرورت زیادہ ہے علی لوگ بھی آگے آئے اس طرح کا جو خیال ہے اس طرح کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھانے میں صرف اکیل علی صاحب نہیں ہم سب کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک کے لیے میں اپنی ٹیم